بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید ہی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے یہ سائٹ پلیٹڈ فروگ ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا طریقہ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی سب سے پہلے سٹیچنگ کے بعد آپ اس کی لکھ دیکھ لیں سٹیچ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آ رہا ہے اور اس کی ساتھ میں نے باکس ٹراؤزر جو ہے ریڈی کیا ہے چلتے ہیں اس کی کٹنگ کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ سفائر کی شرٹ ہے قدر کی شرٹ تھی پرنٹڈ ہے ٹھیک ہے پرنٹ اس کا کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر جو کلر انہینس ہو رہا تھا سکین کلر میں اس کو میچ کرتی میں نے کنٹراسٹ میں اس کے ساتھ ٹراؤزر میچ کیا ہے یہ جو آپ کو نیک پہ ریزائن نظر آ رہا ہے پرنٹ کا اسی کے کارڈنگ میں اس کی ریزائننگ کروں گی نیک کی اور نیچے اب دامن کی ڈیزائننگ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر جو یہ یہ دیکھیں ٹرائنگل میں جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے کارڈنگ میں دامن کی جو ہے ڈیزائننگ کروں گی سائیڈ میں جو یہ بارڈر دیئے گئے ہیں اس کو بھی یوز کروں گی سٹیچنگ میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کٹنگ شرٹ کا فرنٹ اور بیک پارٹ دونوں میں نے فول کر کے رکھا ہوا ہے اور کھلی سائیڈ میری طرف ہیں سات انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور زلائی کا مارجن لیتے ہوئے ساڑھے سات انچ پہ چودہ انچ کا میرا تیرہ ہے تو ساڑھے سات تیرے کا نشان لگا کے آم ہول کا نشان ہاف انچ بڑھا کے آٹھ انچ پہ اور پھر کمر کا جو نشان ہے وہ پندرہ انچ پہ لگا لیا ہے سب سے پہلے ان دو نشانوں کو میں سٹریٹ کرلوں گی اور اب یہاں سے بھی جس طرح تیرہ ساڑھے سات پہ نشان لگایا تھا اسی طرح نیچے چیسٹ کے سائز پہ بھی ساڑھے سات میں نشان لگا کے اس کو میں سٹریٹ لائن ڈرو کر دوں گی اب اسی لائن سے اندر کی طرف ایک انچ کا نشان لگا کے اس کو میں نے تیرے کے ساتھ جو ہے سٹریٹ کر لیا تھا اور اب اس کا میٹ کرتے ہوئے چار انچ پہ ایک نشان میں لگا رہی ہوں چیسٹ جو ہے وہ نائنٹین انچ ہے تو اس طرح سے نائن پوائنٹ فائف پہ یہ چیسٹ کا نشان آ گیا اور اب یہاں سے جو میں نے نشان لگایا تھا میڈ میں یہاں سے میں فرنٹ آم ہول کی گلائی دے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہے ہماری فرنٹ آم ہول کی گلائی ہو گئی تقریبا یہ ڈیرڈ انچ اس طرح کروس میں ڈیرڈ انچ آ رہا ہے اب یہاں سے جہاں میں نے میڈ میں نشان لگایا تھا یہی سے جو ہے یہ بیک آم ہول کی گلائی دے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ فرنٹ اور بیک دونوں کی جو ہے میرے کندے کی گلائی دے دی ہے اور اوپر سے جو ہے ہاف انچ کندے کی ہم ڈاؤن کٹنگ کرتے ہیں اس کا نشان لگا کے چار انچ میں نے یہ گلے پہ نشان لگایا ہے اور پھر اس کو ترچی لائن ڈرو کر دی ہے چیسٹ کے ساتھ دو انچ ایکسٹر سلائی کا مارجن لیا ہے یہاں پہ اور ویسٹ جو ہے میری ایٹین انچ ہے تو نائن انچ پہ یہاں پہ نشان لگا لیا ہے اب جو چیسٹ اور ہماری ویسٹ لائن ہے فٹنگ کی اس کو میں یہاں پہ ہاتھ سے جو ہے لائن ڈرو کر رہی ہوں آپ سکیل کی مدد سے بھی یہ لائن ڈرو کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے کمر میں بھی جو ہے دو انچ میں نے سلائی کا مارجن لے لیا ہے اب یہاں کمر سے جو ہے میں نے اندر کی طرف یہاں سے فیبرک کو کٹ کر کے یہاں پلنٹس دینے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ آم ہول کی کٹنگ کروں گی اور فرنٹ آم ہول کے بھی کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ بیک پارٹ ہمارا بھی اکٹا ہے فرنٹ کے ساتھ تو پہلے ہم بیک پارٹ کی کٹنگ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو فرنٹ آم ہول کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہاں اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد ویسٹ تک یہ ایکسٹرا فیبرک جو ہے سائٹ سے منسٹریٹ کٹ کر لیا ہے اور یہاں بھی تھیرچی کٹنگ کرنے کے بعد جو فرنٹ آم ہول ہے نا تو فرنٹ والے پارٹ کو اوپر اٹھا کے آپ نے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے اب یہاں سے جو ہے میں نے تقریباً تین چار انچ کا کٹ بیش میں دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تین چار انچ کا کٹ دے کے یہاں پہ جو ہے یہ میں پلیٹس بناوں گی اسی لئے اس کو سائٹ پلیٹڈ فراغ کہتے ہیں کیونکہ اس طرح سائٹ بھی پلیٹس آتی ہیں ٹھیک ہے اور فرنٹ پارٹ کو اٹھا کے بیک پارٹ پہ بھی میں نے یہ فٹنگ کی لائن جو ہے ٹراغ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ میری فراغ کی جو ہے کمپلیٹ کٹنگ ہو گئی ہے اور اب اس کی سٹیجنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے یہ پلیٹس دینے ہیں سائٹ پہ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ نے جو ہمارا اوپر ویسٹ کا اے دیا تھا اور نیچے جو پلیٹس کے لئے ہم نے فیبرک چھوڑا ہے اس میں جو سٹیچنگ وارجن ہے نا آپ نے وہ پہلے چھوڑنا ہے جتنا میں نے اوپر چھوڑا تھا اتنا ہی یہ نیچے فیبرک میں بھی میں نے لے لیا ہے دو انچ کا اور یہاں سے اب میں اس کی پلیٹس دے رہی ہوں پلیٹس جو ہے وہ فروگ کی جو ہے وہ اندر کی طرف شرٹ کی اندر کی طرف میں دے رہی ہوں لیکن یہاں آپ نے پلیٹس دیرتے ہوئے یہاں مائیرمنٹ ضرور کرنی ہے کہ جتنا فیبرک ہم نے اوپر جو ہے چھوڑا ہے اس کے کارڈنگ ہی آپ نے یہ پلیٹس دینے ہیں اور جو لاسٹ والا پلیٹ ہے اس کو آپ نے بلکل کارنر کے ساتھ لگ کے آگے کی طرف پلیٹس کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں بلکل کارنر کے آگے میں نے یہ پلیٹس ڈالی ہے اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس طرح سے یہ ٹوٹل جو ہے میری پانچ یہاں پلیٹس تیار ہو گئی ہے اب آپ کو میں اس کی سٹیچنگ کا طریقہ دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے بیک سائٹ پہ آپ اس کی سلائی لگائیں گے یہاں سے آپ نے ہاف انچ سے تھوڑا سا کم سلائی لگانی ہے زیادہ آپ سلائی نہیں لگائیں گے کیونکہ جب ہم آگے اس کی انڈ کریں گے سلائی تو اس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کم مارجن لینا ہوتا ہے سلائی کا ٹھیک ہے تو تقریبا ہاف انچ سے تھوڑا سا کم یہاں میں سلائی لگا رہی ہوں اور جہاں پہ میں نے لاسٹ والی پلیٹ دی تھی جہاں تک کرتا اس سے ہاف انچ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں یہ بلکل ایچ پہ میں سلائی لگاؤں گی تاکہ جب ہم ٹرن کرے تو یہاں پہ بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے فرنٹ سائیڈ سے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ایک سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح بلکل کنارے کی طرف لے جاتے ہوئے میں نے جو ہے سلائی کا اینڈ کر دیا ہے اور اب اسی طرح سے اس کے اوپر سیکنڈ سلائی سیکنڈ سلائی آپ نے ضرور لگانی ہے تاکہ یہ بلکل لوگ ہو جائیے ہماری سلائی اور اسی طرح سے اب دوسری سائیڈ سے بھی میں پلیٹس دے رہی ہوں جس طرح پہلے سائیڈ پہ ہم نے دیکھی سلائی کا مارجن لیا تھا اسی طرح اس سائیڈ پہ سلائی کا مارجن لیتے ہوئے آپ نے پلیٹس دینے ہیں اور پلیٹس کا رخ جو ہے وہ شرٹ کی اندر کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی پانچ پلیٹس میں نے دے دیئے ہیں اور اوپر سے میں میرمنٹ لے ریم تاکہ یہ بلکل ایکول آ سکے یہ دیکھیں پلیٹس دونوں سائٹ پہ دینے کے بعد میں نے نیک کی جو ہے وہ یہاں پہ یہ سٹیشنگ کر لیتی اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ اس کی ڈزائنن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ آتے ہیں اس کے دامن کی طرف دامن پہ جو ہے یہ میں فیوزنگ پیپر کی مدد سے یہاں پہ ڈزائن کروں گی سکن کلر میں کنٹراس کلر میں یہاں پہ میں نے کپڑا لے کے اس کے اوپر تقریباً پانچ انچ اس کے اوپر فیوزنگ پیپر کو پیسٹ کر کے اس طرح سے سیدھی سائٹ پہ شرٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے یہاں میں نے سٹیچنگ کرنی ہے جو یہاں پہ یہ سکیلپس سے بنی ہوئے ٹرائنگلز اسی کے کھولنگ ہم نے یہاں پہ یہ سلائی لگانی ہے اس طرح ہمارے بہت آسانی سے اس کے اوپر جو ہے یہ جو ٹرائنگلز بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈیزائننگ آ جائے گی اس طرح سے آپ نے پورے دامن پہ جو ہے اس کی سلائی لگا دینی ہے اور فرنٹ اور بیک دونوں دامن کی اس طرح سے سٹیچنگ کر لینی ہے سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی میں کٹنگ کر رہی ہوں اور کارلرز میں جو ہے وہ چھوٹے شوٹے نوچے ساتھ ساتھ میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں اب جو نوک بنے ہوئے ہیں اس سے یہ میں ایکسٹر جو فیبرک ہے اور فیوزنگ پیپر ہے اس کو کٹ کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے جب ہم اس کو پلٹیں گے تو یہاں سے یہ نوک بلکل صفائی سے بن جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ پورا پلٹ کے میں نے اس کو پریس کر کے ریڈی کر لیا ہے آپ بیک سائیڈ سے یہاں جو ہے ہیمنگ بھی کر سکتے ہیں اور سلائی بھی لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں یہ دونوں سائیڈ کی جو میں نے پلٹس لگائی تھی فیٹنگ والی لائن کے ساتھ اس کے اوپر اب یہ بورڈر سے ڈیزائنگ کرنی ہے اگر تو آپ یہ بورڈر وغیرہ اٹیچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سمپل سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں بورڈر سے ڈیزائنگ کروں گی تو اس طرح سے جو یہ ایکسٹر سلائی کا مارجن جو میں نے لیا تھا اس کو میں تھوڑا کٹ کر لوں گی کیونکہ میں نے دونوں سائیڈ پہ بورڈر لگا کے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو اس طرح یہ ایکسٹر سلائی سوری ایکسٹر جو ہمارا مارجن تھا سلائی کا اس میں سے صرف میں نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اور اس طرح اُلٹی سائیڈ سے اب میں یہ بورڈر کو سٹیچ کر لیوں بورڈر کو سٹیچ کرنے کے بعد اس کو میں رائیڈ سائیڈ پہ ٹرن کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پہ بھی سیکنڈ سٹیچ لگا لوں گی اسی طرح سے آپ نے فرنٹ کے دونوں سائیڈ پہ بھی بورڈر اٹیچ کر دینے ہیں اور جو ہمارا فراب کا بیک سائیڈ ہے اس پہ بھی اس طرح یہ دونوں بورڈر اٹیچ کر کے دونوں سائیڈ سے آپ نے اس کی سلائی کمپلیٹ کر دینی ہے یہاں نیچے کی دیکھیں یہ جو ہمارے ٹرینگلز بنے ہوئے یہاں پہ آپ نے کپلے کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے کہ وہ بلکل جو ہمارے ٹرینگل کے نوک کے ساتھ تھے بلکل اس کی ساتھ پرفیکٹ اس کی لگ آ سکے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ پہ بورڈر اٹیچ کر دینے ہیں اور اسی درہاں بیک سائیڈ پہ بھی میں نے بورڈر اٹیچ کر دینے ہیں اب یہ دیکھیں یہ تقریباً دو ان چوڑائی میں میں نے فیبرک لیا ہے اور اس کو میں یہاں سٹیچ لگا کے دیکھیں دبل فولڈ کر کے ایک سٹیچ لگا رہی ہوں دو پیس اس طرح سے میں نے تیار کرنے ہیں اور اس سٹیچ لگانے کے بعد اس کو سیدھی سائیڈ پہ ٹرین کر کے میں پریس کر لوں گی یہ دیکھیں دونوں پیس اس کو میں نے ٹرین کر کے پریس کر لیا ہے اور اب اس کو جو ہے یہ جو ہمارا فرنٹ پارٹ ہے اور بیک پارٹ ہے اس کی جو فٹنگ لائن ہوگی نا اس کو ہم نے یہاں اس پیس کے سائے جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جہاں تک ہمارے چوکس ہوتے ہیں ہپ ایریا تک اور وہاں سے اوپر کی طرف ہم نے اس کو نیچے رکھتے ہوئے اس کو سٹیچ کرنا ہے دونوں پارٹس کو فرنٹ اور بیک کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے جہاں تک ہپ ایریا ہے جہاں سے چوکس اوپن ہوگے وہاں سے میں اس فیبرک کو نیچے رکھتے ہوئے اب اس کی اوپر سے یہ پیس جو ہے وہ فرنٹ پارٹ جو ہمارا ہے اس کو میں سٹیچ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اور اسی طرح سے جو ہے دوسری سائٹ کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ٹرین کر کے یہاں اس کی بھی سلائی لگانی ہے لیکن آپ نے آم ہول کے سائٹ سے سلائی نہیں لگانی یہیں جو ہم نے نیچے ہپ ایریا سے سلائی لگائی تھی اس کی وہیں سے اس کی بھی سلائی سٹارٹ کر دینی ہے سلائی لگاتے وقت آپ نے دھیان دینا ہے کہ جو ہم نے پلیٹس لگائے تھے رائٹ اور لیفٹ کے دونوں کے وہ بلکل آمنے سامنے آنے چاہیے اور اس میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے اسی طرح سے یہ ایک سائٹ کی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اس کی سیکنڈ سائٹ کی بھی سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں سٹیچ ہونے کے بعد اس کی لگ کچھ اس طرح سے آ رہی یہ ہمارا فٹنگ ایریا ہے اس کی یہ سلائی اس طرح سے بند ہو جائے گی دونوں سائٹ سے میں نے فٹنگ ایریا کو بند کر لیا ہے اور اب اس کے ساتھ یہ سلیو میں نے ریڈی کر لی ہیں اس کو سٹیچ کر کے آپ کو اس کی کمپلیٹ لگ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں میری کرتی جو ہے وہ فراغ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سلیو میں جو ہے الاسٹک جو ہے وہ سٹیچ کیے ہیں اور یہاں فٹنگ ایریا سے یہ دیکھ لیں جہاں میں نے بورڈر کی ساتھ اس کا فٹنگ لائن بنایا تھا اس کے اوپر جو ہے یہ میں نے بٹن جو ہے کپڑے کے بنا کے اٹیچ کر دیئے تھی یہ دیکھیں یہ بازار میں بن جاتے ہیں ایسی لی آپ جس کپڑے کے بھی بنانا چاہیں تو یہ میں نے چوکز تک اس کو بند کیا ہے اس کے اوپر بٹن لگا کے اور یہ دامن کی ڈیزائننگ بھی آپ دیکھیں تو یہ تھی میری آج کی سائٹ پیوٹیٹ فروگ کی کمپلیٹ ویڈیو امید ہے آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے جینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں